دیش میں ایک سمسے کے لیے مانا جا رہا تھا کہ کورونا نیانتری تھونا دکھائی دے رہا تھا لیکن کچھ راجیوں میں کورونا معاملے ایک دم سے بڑھنے لگے ہیں جس سے اب دیش میں لوگ ڈاؤن لگنے کی خبروں نے کافی تیزی پکڑ لی ہے اور اتنے تیزی سے بڑھتے کورونا کیسوں کو دیکھتے ہوئے پی ایم او نے کورونا کو لے کر امرجنسی میٹنگ بلائی ہے اس میٹنگ میں پردھان منتری موڈی کے علاوہ گرہ منترالے اور سواستے منترالے کے سبھی بڑے عادی کاری موجود رہے اچانک بلائی گئی امرجنسی میٹنگ سے لوگ ڈاؤن کی خبروں نے اور تیزی پکڑ لی ہے وہیں ہیلتھ منسٹری نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ویسے تو دیش میں کورونا کے ایکٹیو معاملے ایک لاکھ پچاس ہزار سے نیچے بنے ہوئے ہیں لیکن کچھ راجیوں جیسے کیرل مہاراشتھ اور پنجاب میں کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں جو چنتہ کا وشے ہیں ان پردیشوں میں پرتی دن کورونا معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اکیلے کیرل میں ہی دیش کے 38% ایکٹیو کورونا معاملے ہیں جبکہ مہاراشتھ میں 37% ایکٹیو معاملے ہیں سواستہ منتراللے نے بتایا کہ اب تک دیش میں 21 کروڑ سے آدھی کورونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں پوری دیش میں کورونا کے اووروال ایکٹیو کیسز نیانترن میں ہیں صرف کچھ پردیشوں میں کورونا کے معاملے اچانک سے بڑھنے لگے ہیں ابھی پرتی دن مرنے والوں کی سنکھیہ 100 سے کم ہیں سواستہ منتراللے نے بتایا کہ اب تک 1 کروڑ 17,54,788 لوگوں کورونا کی ویکسین لگ چکی ہے سواستہ منتراللے نے بتایا کہ UK کی ویریانٹ آنے کے بعد ہم نے لیپ کا کنسورٹیم بنایا ہے جس سے کسی بھی نئی ورائیٹی کی ٹریکنگ ہو رہی ہے ابھی لوگوں میں الگ الگ ویریانٹ کو لے کر کنفیوزن بنا ہوا ہے دیش میں ابھی 187 UK ویریانٹ 6 ساؤتھ افریقہ ویریانٹ ہیں ایک برازیل ویریانٹ مریض ہے دیش میں چل رہی ویکسینیشن کو لے کر سواستہ منتراللے نے بتایا کہ دو طرح کی ویکسینیشن ہو رہے ہیں فرنٹ لائن ورکرز اور ہیلتھ کیئر ورکرز جس میں دس ہزار سے ادھک اسپتالوں کا استعمال ہو رہا ہے جس میں دو ہزار پرائیویٹ اسپتال ہیں آنے والے دنوں میں بھی بڑی سنکھیا میں پرائیویٹ سیکٹر کا اپیوگ کریں گے تاکہ ویکسینیشن کی گتی کو بڑھایا جا سکے دوستو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دیش ویدیش کی ان نئے خبروں کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواد